بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک صاحب ہے محمد عثمان ان کا سوال ہے السلام علیکم عالین نام کا مطلب بتائیں علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ جو عالین لفظ ہے یہ غالباً آپ نے قرآن کریم سے لیا ہے قرآن کے اندر ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی قرآن کے اندر یہ عالین لفظ آیا ہے لیکن ہم لوگ یہ نہیں جانتے یہ نہیں سوچتے کہ قرآن میں جو یہ لفظ ہے کس موقع پر یہ لفظ آیا ہے اور کس کے لئے لفظ استعمال ہوا ہے ہم صرف قرآن سے کوئی لفظ دیکھا اور نام رکھنے کے لئے اس کو منتخب کر لیتے ہیں بالکل غلط ہے یہ ذکر چل رہا ہے شیطان کا اللہ تعالیٰ نے جب شیطان کو اور تمام فرشتوں کو حجت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو شیطان نے سجدہ نہیں کیا اللہ نے فرمایا کہ جس کو میں نے پیدا کیا ہے اپنی قدرت سے اس کو سجدہ کرنے سے تو اس کو کس چیز نے روکا ہے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا اللہ شیطان کو ڈاٹ رہا ہے کیا تو نے تکبر کیا یا تو اونچے اور بلند مرتبہ لوگوں میں سے ہے اس طریقے سے معنی علیہ السلام کیاتے ہیں سرکش لوگوں میں سے ہو گیا ہے تو یہ عالین لفظ یہ نام رکھنے کے لئے بلکل مناسب نہیں ہے یہ چونکہ شیطان کو اس میں خطاب ہو رہا ہے اس لئے لفظ نام رکھنے کے لئے بلکل مناسب نہیں ہے اس کے بداے ہم کوئی اچھے معنی وارا نام رکھیں یا اسے طریقے سے انبیاء کرام علیہ السلام یا صحابہ رضی اللہ عنہ کے ناموں پر نام رکھنے کی کوشش کریں قرآن سے نام رکھنا یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے اچھے معنی وارا نام ہونا چاہیے اس لئے عالین لفظ نام رکھنے کے لئے مناسب نہیں ہے فقط واللہ خوالہ